اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میں عرفان حیدر مریم نواز کو دھمکی کس نے دی؟ قتل کرنے کی دھمکی کس نے دی؟ کس کے ثروف پیغام پہنچایا گیا؟ مریم تک پیغام کیسے پہنچا؟ اور نواز شریف ساتھ تک برطانیہ میں یہ پیغام کیسے پہنچا؟ مکمل معلومات اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا تہلکہ خیز انکشافات ہیں جو معلومات ہیں میری اس کے مطابق یہ چیزیں سامنے آئی ہیں خبر کہاں موجود ہے؟ کیسے پہنچی مجھ تک؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ دو ویڈیوز اس میں میں آپ کو سناؤں گا ایک اعترافی بیان ہے اور ایک وہ جو معافی کے طلبگار بہت زیادہ پریشر تھا جاویل لطیف صاحب پر انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے اس کے جواب میں انہوں نے بہت سارے سوال کھڑے کر دیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ میں اس سے پہلے کہ آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ کو دھمکی کس نے دی اور کون لوگ ہیں جو مریم نواز صاحبہ سے خائف ہیں ان کی سیاست سے خائف ہیں اور کس کے تروں انہوں نے پیغام پہنچایا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ملک کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سے جب عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووڈ لینے کے بعد ہاتھ نہیں ملایا تھا تو بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید انہوں نے دیکھا نہیں اور انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا معاملات بہت سنگین ہیں شیخ رشید کے شدید اختلافات ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ شیخ رشید کے کچھ ایسے بیانات ہیں جو حکومت کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہے ہیں شیخ رشید نے ایک اور اہم اعتراف جرم کیا ہے یہ بیان نہیں ہے اعتراف جرم ہے ٹی وی کے اوپر انہوں نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ہم معاملات کس طرف جارے ہیں اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کہیں اور سے چل رہی ہے یا یہ بلاول بھٹو زرداری نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ تمہاری دوریں تو کوئی اور ہلا رہا ہے تو اس وقت ان پہ تنقید کی جاتی تھی آپ پی ڈی ام بھی یہی کہتی ہے لیکن آپ کے اپنے وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سنانے لگا ہوں سب سے پہلے یہ سن لے شیخ رشید کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پاس قومی سمبلی میں اکثریت کی بہت تھوڑی بوٹے ہیں لیکن فوج نے جمالی کو بھی چلایا تھا ایک ووٹ سے وہ ایک ووٹ بھی جمالی صاحب کو میں نے لے کر دی تھی یہ وہ کون تھا ویلسن کی طرح ویلسن بھی برٹش میں ایک ووٹ سے جیتا تھا سو ہمارے پاس جو حالات اور واقعات ہیں فوج کا اور ہمارا ایک ساتھ چلنا جمہوریت اور ان ملک اور انٹرنیشنل جو حالات ہیں جو چائنہ امریکن حالات بن رہے ہیں جو انڈین اور چائنہ کے حالات بن رہے ہیں جو میڈل ایسٹ میں حالات بن رہے ہیں ایسے عالم میں میں سمجھتا ہوں فوج نے بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا فوج نے بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا اور ذمہ دارانہ کردار ان کے بقول یہ ہے کہ وہ چونکہ ہماری اسمبلی کے اندر اکثریت نہیں ہے لیکن ہمیں فوج چلا رہی ہے اور پھر مثال بھی دیتے ہیں کہ جمالی زفراللہ خان جمالی صاحب ایک وزیراعظم جو مشرف کے دور میں تھے ان کو بھی تو فوج نے چلایا تھا ایک ووٹ سے چلا لیا تھا تو ہمارے پاس تو تھوڑے بہت ووٹ موجود ہیں تو ہمیں بھی فوج چلا رہیے بہت بڑا اعتراف ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے اب شیخ رشید صاحب اتنے بھولے نہیں ہیں اور کئی دہائیوں سے سیاست میں ہیں اور آہ مودوں پر رہے ہیں تو ان سے یہ کون کہنوا رہا ہے ایسی باتیں ان سے کون کروا رہا ہے یہ لمحہ فکریہ ہے اور آپ بھی اس پہ مجھے کمٹس میں بتائیے گا کہ جو خان صاحب کے لئے خود پریشانی کا باعث بن رہے ہیں جعوید لطیف صاحب نے دو روز قبل ایک بیان دیا تھا کہ اگر مریم نواز پر حملہ کیا جاتا ہے یا ان کو نقصان پہنچانے کوشش کی جاتی ہے جب نواز شریف نے یہ کہا نام لے کر کہ کون ہے جو سمیش کرنا چاہتے ہیں مریم نواز کو اور انہوں نے پیغام پہنچایا ہے اور اس ویڈیو میں وہی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ پیغام کس نے پہنچایا کس کے ثرو پہنچایا اس پہ بھی بات کروں گا جعوید لطیف سے ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا ٹویٹر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جعوید لطیف مافی مانگو اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں ٹرینڈ بنا رہا بہت پریشر آیا ان پر اسے حکومت نے استعمال بھی کیا ان کے اس جملے کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو پھر ہم پاکستان کھپے نہیں کہیں گے پیپلز پارٹی کی طرح پھر ہم جو مریم کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے انہیں کٹہرے میں لائیں گے اب ان پر بار بار کہا جا رہا تھا پریشر ڈالا جا رہا تھا پریشر کہاں سے ڈالا جاتا ہے آپ کو اندازہ ہے شاید وہ رام ہو جائیں گے اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن انہوں نے اس سے زیادہ گریشن میں مزید سوالات اٹھا دیئے ہیں اب ان سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ یقینا جمہوریت پسندوں کو تو وہ جوابات چاہیے لیکن کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کے لیے یہ پریشان کن ہے جوابات تو جاویل لطیف صاحب نے کیا فرمایا ہے جب ان سے یہ کہا گیا آج انہوں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے جب ان سے سوال ہوا کہ آپ اس پہ معافی مانگیں گے جو کچھ آپ نے کہا کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے بلکہ ہم ان نقصان پہنچانے والوں کو اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم ان کو کٹیرے میں لائیں گے اور ان کے خلاف جو بن پائے گا ہم کریں گے اس کے جواب میں آج جاویل لطیف نے بہت غصے میں آکے کیا باتیں کی ہیں یہ نوٹ کیجئے گا اگر مریم کو اگر مریم کو کٹیرے میں لائیں گے مجھے بتاؤ جنرل یعیہ خان کو کبر میں اتار دے وقت اکیس قوپوں کی سلامی دینے والے تب کون سے معافی مانگیں گے مجھے بتاؤ کہ ذلک کارلی بھٹوں کو تھوکنے والے کب کون سے معافی مانگیں گے مجھے بتاؤ اکبر بھوکٹی کو تھوکنے والے کب معافی مانگیں گے مجھے بتاؤ نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا سنانے والے کب کون سے معافی مانگیں گے مجھے بتاؤ بے نظیر بھٹوں کو تھوکنے والے کب کون سے معافی مانگیں گے مجھے بتاؤ مریم نواز شریف کو قسل کی دھنکیاں دینے والے کب معافی مانگیں گے تو یہ یہ وہ جذباتی خطاب جعویل لطیف صاحب کب مصر مگنون کے سینے را نمائے انہوں نے کہا اگر مجھ سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو پھر یہ 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 بھی اور دو چار چیزیں وہ بھول گئے ہیں شاید جذبات میں تھے تو احسان اللہ احسان کو فراد کروانے والے کب معافی مانگیں گے یہ بھی سوال ہے اور بھی بہت سارے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں بہرحال جعویل لطیف صاحب نے کہہ دیا ہے مجھ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں صرف اس صورت میں کہ مریم کو اگر خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان ہوا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم ان کو قانون کے کٹیرے میں لائیں گے اور ہم انہوں نے اشارہ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب جب وہ پہلے ٹیلیویشن پہ بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں ظاہر ہے پیچھے تو نہیں ہٹیں تھی لیکن اس ریاست میں رہتے ہوئے اتنا آسان نہیں ہے کسی ان طاقتوں کو آپ سزا دلوا سکے یا کچھ ایسا کر سکے تو اب آ جاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو کس نے پیغام پہنچا ہے جو نواز شریف صاحب نے دوروز قبل ٹویٹر کے اوپر ایک دو منٹ کے ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا آر ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا اور انہوں نے ایک جنرل کا نام لیا جنرل ملک کہ انہوں نے کہا ہے مبینہ طور پر کہ ہم مریم نواز کو سمیش کر دیں گے پیغام پہنچائے گئے پیغام کس نے پہنچایا ہے کس کے دھو پہنچا ہے تو اس کی معلومات یہ ہیں کہ سینئر ریپورٹر ہیں تارک عزیز صاحب دنیا نے اس سے وابستہ ہے آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو انہوں نے مجھے میسج کیا ہوا تھا اس خبر کے حوالے سے انہوں نے مجھے خبر دی پھر میں نے انہیں فون بھی کیا شام کو اور دوبارہ اس خبر کو کنفرم کیا ان سے مزید معلومات بھی لی ڈسکشن بھی ہوئی سینئر ہیں ہمارے بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم ان سے تو ان کا نام لینا اس لیے ضروری ہے ان کے خبر ہے تو یہ جو مجھ تک خبر پہنچی ہے اور مختلف ذرائع سے میں نے ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کوشش کی ہے تو اس کے معلومات کے مطابق کہ مریم نواز کو ڈائریکٹ فون کال نہیں تھی جو دھنکی دی گئی ہے اور نواز گریف کلیم کر رہے ہیں کہ گالیاں بھی دی گئی ہیں مریم نواز کو تو مریم نواز صاحبہ کو ڈائریکٹ فون کال نہیں آئی ظاہر ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ فون کال دھمکیاں دینے والے بھی ریکارڈس ہو سکتی ہے ریکارڈنگ ہو سکتی ہے تو مریم نواز کو مبینہ طور پر جو دھمکی دی گئی ہے وہ ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے اہم شخصیت کے جانب سے دی گئی ہے ان کے تھرو دی گئی ہے مبینہ طور پر انہیں کہا گیا ہے کہ آپ مریم تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر وہ ہمارے خلاف اسی طرح بات کرتی رہی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا وہ جو ورڈ استعمال ہوا تھا نا سمیش کا اور ان کے خلاف کچھ برا بلا بھی کہا گیا جسے نواز شریف صاحب نے گالیوں کا لفظ استعمال کیا تھا تو یہ اس میڈیا ہاؤس کے سینئر جنرلس نے یہ پیغام پہنچایا پرویز رشید صاحب سے یہ بات کی اس حوالے سے انہوں نے پیغام پہنچایا پرویز رشید صاحب نے پھر یہ پیغام مریم نواز صاحبہ کو پہنچایا اور مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد کو لندن میں یہ بتایا کہ اس طرح انڈاریکٹری طور پر مبینہ طور پر انہیں دھمکی ملی ہے اور وہ جو دھمکی دینے والے ہیں اس طرف بھی مریم نواز صاحبہ نے اشارہ کیا تو مبینہ طور پر بادی نظر میں مبینہ طور پر جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق جی اور نہیں اس کے بیرو چیف ہیں رانہ جواز صاحب ان کے تھرو چونکہ ان کا اچھا تعلق ہے پرویز رشید صاحب سے اور کہا جا رہا ہے کہ پرویز رشید کے وہ دوست ہیں صافی حلقوں میں چونکہ میں زیادہ صافت کا وقت اپنا کراچی میں گزارا ہے تو اسلام آباد کے جو سینئر لوگ ہیں ان سے اتفاق ہے مجھے شرف حاصل نہیں ہوا کہ میں ان سے مل سکوں میں ذاتی طور پر انہیں نہیں جانتا لیکن میری معلومات کے مطابق جو چار پانچ جانے والوں سے میں نے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ خبر یہی ہے کہ جو رانہ جواز صاحب ہیں انہوں نے انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے رانہ جواز صاحب بیرو چیف ہیں جیو نیوز کے اسلام آباد سے انہوں نے پروید رشید سے ان کی دوستی ہے انہوں نے پروید رشید کو یہ پیغام پہنچایا ہے اس کے بعد یہ مریم تک پیغام پہنچا ہے اور مریم کے دھو ان کے والد نواز شریف کو لندن میں پیغام پہنچایا گیا ہے جو سمیش کرنے والا جس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے اسے بڑی کوریج دی تھی کہ پاکستانی میڈیا پہ نواز شریف کا پیان نہیں چلتا اور اس حوالے سے بات نہیں ہوتی لیکن ظاہر بیٹی ہے اور نواز شریف صاحب جہاں پریشان بھی ہیں وہاں انہوں نے فوراں سے ایک ویڈیو بھی جاری کی ٹویٹر کے اوپر دو روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس سے اگلے ہی دن چونکہ سپیکر کا انتخاب تھا سینٹ کے اندر تو اس لیے اس خبر کو اتنی اہمیت نہیں ملی نواز شریف کے ان الزامات کو البتہ پاکستان میں جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں انہیں میں نے ٹی وی پہ سنا ہے یا ان کے وی لاغس میں سنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سیریس معاملہ ہے اور حکومت کو اس حوالے سے آکے کوئی پریس کانفرنس کرنی چاہیے حکومت کو یقین دہانی کرنی چاہیے کہ ہم سیکیورٹی مکمل طور پر دینے کے لیے تیار ہیں ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی ورنہ اس میں میں چاہ رہا تھا میں یہ بھی بات کروں کہ جو مارچ ہے پی ڈی ایم کا اس سے پہلے کون کون سی گرفتاریاں ہونے والی ہیں تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ مارچ سے پہلے پہلے حکومت ظاہر ہے بہت پریشانی کا شکار ہے اس مارچ سے بہت پریشر میں ہے تو وہ کس قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے جاری ہے حکومت کس کس کو گرفتار کیا جائے گا یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو تفسیر سے آگاہ کروں گا میں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ارفان حدر کو جازت دیجئے اللہ علیہ کے بعد